باپ ساتھ پھر سردار کاہن نے کہا کیا یہ باتیں اسی طرح پر ہیں اس نے کہا اے بھائیوں اور بزرگوں سنو خدا اے زلزلال ہمارے باپ ابراہم پر اس وقت ظاہر ہوا جب وہ ہاران میں بسنے سے پیشتر نسو پتامیہ میں تھا اور اس سے کہا کہ اپنے ملک اور اپنے کنبے سے نکل کر اس ملک میں چلا جا جسے میں تجھے دکھاؤں گا اس پر وہ قصیدیوں کے ملک سے نکل کر ہاران میں جا بسا اور وہاں سے اس کے باپ کے مرنے کے بعد خدا نے اس کو اس ملک میں لا کر بسا دیا جس میں تم اب بستے ہو اور اس کو کچھ مراس بلکہ قدم رکھنے کی بھی اس میں جگہ نہ دی مگر وہ وعدہ کیا کہ میں یہ زمین تیرے اور تیرے بعد تیری نسل کے قبضوں میں کر دوں گا حالانکہ اس کے اولاد نہ تھی اور خدا نے یہ فرمایا کہ تیری نسل غیر ملک میں پردیسی ہوگی وہ ان کو غلامی میں رکھیں گے اور چار سو برس تک ان سے بسلوکی کریں گے پھر خدا نے کہا کہ جس قوم کی وہ غلامی میں رہیں گے اس کو میں سزا دوں گا اور اس کے بعد وہ نکل کر اسی جگہ میری عبادت کریں گے اور اس نے اس سے خطنہ کا آہد بادا اور اسی حالت میں ابراہم سے ازہاق پیدا ہوا اور آٹھویں دن اس کا خطنہ کیا گیا اور ازہاق سے یعقوب اور یعقوب سے بارہ قابلوں کے بزرگ پیدا ہوئے اور بزرگوں نے حسد میں آ کر یوسف کو بیچا کہ مصر میں پہنچ جائے مگر خدا اس کے ساتھ تھا اور اس کی سب مسئیبتوں سے اس نے اس کو چھڑایا اور مصر کے بادشاہ فیرون کے نزدیک اس کو مقبولیت اور حکمت بکشی اور اس نے اسے مصر اور اپنے سارے گھر کا سردار کر دیا پھر مصر کے سارے ملک اور قرآن میں کال پڑا اور بڑی مصیبت آئی اور ہمارے باپ دادا کو کھانا نہ ملتا تھا لیکن یعقوب نے یہ سن کر کہ مصر میں اناج ہے ہمارے باپ دادا کو پہلی بار بھیجا اور دوسری بار یوسف اپنے بھائیوں پر ظاہر ہو گیا اور یوسف کی قومیت فیرون کو معلوم ہو گئی پھر یوسف نے اپنے باپ یعقوب اور سارے کنبے کو جو پچھتر جانے تھیں بلا بھیجا اور یعقوب مصر میں گیا وہاں وہ اور ہمارے باپ دادا مر گئے اور وہ شہر سکم میں پہنچائے گئے اور اس مقبرہ میں دفن کیے گئے جس کو ابراہم نے سکم نیروپیہ دے کر بنی ہمور سے مول لیا تھا لیکن جب اس وعدہ کے معاد پوری ہونے کو تھی جو خدا نے ابراہم سے فرمایا تھا تو مصر میں وہ امت بڑھ گئی اور ان کا شمار زیادہ ہوتا گیا اس وقت تک کہ دوسرا بادشاہ مصر پر حکمرہ ہوا جو یوسف کو نہ جانتا تھا اس نے ہمارے قوم سے چالاکی کر کے ہمارے باپ دادا کے ساتھ یہاں تک بس سلوکی کی کہ انہیں اپنے بچے پھیکنے پڑے تاکہ زندہ نہ رہیں اس موقع پر موسیٰ پیدا ہوا جو نہایت خوبصورت تھا وہ تین مہینے تک اپنے باپ کے گھر میں پالا گیا مگر جب پھیک دیا گیا تو فراؤن کی بیٹی نے اسے اٹھا لیا اور اپنا بیٹا کر کے پالا اور موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعالیم پائی اور وہ کلام اور کام میں قوت والا تھا اور جب وہ قریباً چالیس برس کا ہوا تو اس کے جی میں آیا کہ میں اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کا حال دیکھوں چنانچہ ان میں سے ایک کو ظلم اٹھاتے دیکھ کر اس کی حمایت کی اور مصری کو مار کر مظلوم کا بدل لیا اس نے تو خیال کیا کہ میرے بھائی سمجھ لیں گے کہ خدا میرے ہاتھوں انہیں چھٹکارہ دے گا مگر وہ نہ سمجھے پھر دوسرے دن وہ ان میں سے دو لڑتے ہوئوں کے پاس آ نکلا اور یہ کہہ کر کہ انہیں صلح کرنے کی ترغیب دی کہ اے جوانوں تم تو بھائی بھائی ہو کیوں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہو لیکن جو اپنے پڑوسی پر ظلم کر رہا تھا اس نے یہ کہہ کر اسے ہٹا دیا کہ تجھے کس نے ہم پر حاکم اور قاضی مقرر کیا کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل اس مصری کو قتل کیا تھا موسیٰ یہ بات سن کر بھاگ گیا اور مدیان کے ملک میں پردیسی رہا کیا اور وہاں اس کے دو بیٹے پیدا ہوئے اور جب پورے چالیس برس ہو گئے تو کوہ سنا کے بیابان میں جلتی ہوئی جھالی کے شولہ میں اس کا ایک فرشتہ دکھائی دیا جب موسیٰ نے اس پر نظر کی تو اس نظارے سے تاجب کیا اور جب دیکھنے کو نزدیک گیا تو خداوند کی آواز آئی کہ میں تیرے باپ دادا کا خدا یعنی ابراہم اور ازحاق اور یاکوب کا خدا ہوں تب تو موسیٰ کاب گیا اور اس کو دیکھنے کی جرات نہ ہوئی خداوند نے اس سے کہا کہ اپنے پاؤں سے جوتی اتار لے کیونکہ جس جگہ تو کھا ہے وہ پاک زمین ہے میں نے واقعی اپنے اس امت کی مصیبت دیکھی جو مصر میں ہے اور ان کا آہ نالا سنا پس انہیں چھڑانے اترا ہوں اب آہ میں تجھے مصر میں بھیجوں گا جس موسیٰ کا انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ تجھے کس نے حاکم اور قاضی مقرر کیا اسی کو خدا نے حاکم اور چھڑانے والا ٹھہرہ کر اس فرشتہ کے ذریعے سے بھیجا جو اسے جھاڑی میں نظر آیا تھا یہی سخص انہیں نکال لیا اور مصر اور بحر قلزم اور بیابان میں چالیس برس تک عجیب کام و نشان دکھائے یہ وہی موسیٰ ہے جس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے موسیٰ ایک نبی پیدا کرے گا یہ وہی ہے جو بیابان کی کلیسیہ میں اس فرشتے کے ساتھ جو کہ کوہ سنا پر اس سے ہم کلام ہوا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا اسی کو زندہ کلام ملا کہ ہم تک پہنچا دے مگر ہمارے باپ دادا نے اس کے فرما بردار ہونا نہ چاہا بلکہ اس کو ہٹا دیا اور اس کے دل مصر کی طرف مائل ہوئے اور انہوں نے حارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایسا معبود بنا جو ہمارے آگے آگے چلیں کیونکہ یہ موسیٰ جو ہمیں ملک مصر سے نکال لیا ہم نہیں جانتے کہ اسے کیا ہوا اور ان دنوں میں انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس بط کو قربانی چڑھائی اور اپنے ہاتھوں کے کاموں کی خوشی منائی نے موہ مول کر انہیں چھوڑ دیا کہ آسمانی فوج کو پوجھیں چنانچہ نبیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے کیا تم نے بیابان میں چالیس برس مجھ کو زبیہ اور قربانیاں گزرانی بلکہ تم مولک کے خیمہ اور رفان دیوتا کے تارے کو لیے پھرتے تھے یعنی ان صورتوں کو جنہیں تم نے سیزدہ کرنے کے لیے بنایا تھا پس میں تمہیں بابل کے پرے لے جا کر بساؤں گا شہادت کا خیمہ بیابان میں ہمارے باپ دادا کے پاس تھا جیسا کہ موسیٰ سے کلام کرنے والے نے حکم دیا تھا کہ جو نمونہ تُنے دیکھا ہے اسی کے معافی کیسے بنا اسی خیمہ کو ہمارے باپ دادا اگلے بزرگوں سے حاصل کر کے عیشو کے ساتھ لائے جس وقت ان قوموں کی ملکیت پر قبضہ کیا جن کو خدا نے ہمارے باپ دادا کے سامنے نکال دیا اور وہ دعوت کے سمانت اکرہا اس پر خدا کی طرف سے فضل ہوا اور اس نے درخواست کی کہ میں یعقوب کے خدا کے باستے مسکن تیار کروں مگر سلمان نے اس کے لئے گھر بنایا لیکن باری تعالی ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا چنانچہ نبی کہتا ہے کہ خدا بند فرماتا ہے آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے تم میرے لئے کیسا گھر بناوگے یا میری آرامگاہ کونسی ہے کیا یہ سب چیزیں میرے ہاتھ سے نہیں بنی اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونوں تم ہر وقت رول قصد کی مقالفت کرتے ہو جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا انہوں نے تو اس راستباز کے آنے کی پیش خبری دینے والوں کو قتل کیا اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر داد پیسنے لگے مگر اس نے روح القصد سے معامور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسو کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنگسار کرنے لگے اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے پس یہ استفنس کو سنگسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خدا بند یسو میری روح کو قبول کر پھر اس نے گھٹنے ٹھیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خدا بند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا اور یہ کہہ کر سو گیا